ویلنگٹن کے کریسٹیانہ مال میں گھوم پھر رہی تھی اس مال کی احیاتے کے درمیان فورا اور اس کے چاروں طرف سٹور اور دکانیں تھی فورا چل رہا تھا نیچے طلاب تھا جہاں بچے بڑی امریکی سکھیں پھینک رہے تھے یہ سکھیں غریب اور نادار لوگوں کی امداد کے لیے پھینکے جاتے تھے اس فورے کے قریب بہت سی میزے لگی تھی ان میں سے ایک میز پر میرا قفزہ تھا میوزک کی دکان قریب ہی تھی میوزک کی آواز مال کے اندر اپنی خوبصورتی بکھیر رہی تھی اتنے لوگوں کے حجوم میں خموشی چھائی ہوئی تھی ہر کوئی اپنے کام میں مست تھا کسی کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں تھا اندر مال کی دکانوں میں خواتین کا راج تھا حسین جوان عورتوں کے علاوہ بوڑی اور عمر رسیدہ خواتین بھی دکھائی دے رہی تھی آدمیوں کے ملبوسات جن سٹورز میں رکھے ہوئے تھے یا مردوں کے جوتے کی دکانوں میں صرف چاند گنتی کے مرد دکھائی دے رہے تھے میں سوچ رہی تھی کہ یہاں کی عبادی میں شاید خواتین زیادہ ہیں یا مرد ہزار کہیں اور ملازمت کر رہے ہیں پوچھنے پر پتا چلا کہ واقعی دفتری کاموں میں مرد ہزارات زیادہ دکھائی دیتے ہیں مگر وہاں پر بھی خواتین کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں مال کے دوسرے کونے پر کھانے پینے کے سٹالوں کے درمیان لوگوں کے بیٹھنے کے لیے میزیں لگی ہوئی تھی ان میزوں کے اوپر سکرین پر فلمیں چلتی ہوئی صاف دکھائی دیتی ہیں بچے کارٹونوں کی فلمیں دیکھ کر جیج بیلا رہے ہوتے ہیں اس بڑے سے ایریا میں جہاں کھانے پینے کا اعتمام ہوتا ہے وہاں بے پناہ حجوم دکھائی دیتا ہے میں جب بھی وہاں سے گزرتی تو لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی پیزا، مچھلی، اٹیلین فوڈ، چائنیز فوڈ اور بے شمار دیگر چیزیں اور کھانے کہیں آئس کریم کے سٹال اور کہیں فریش تازہ جوس اور ملک شیک کے سٹال دکھائی دیں گے لوگ شاپنگ کے ساتھ ساتھ واپس کر جاتے ہوئے کھانا بھی کھاتے جاتے ہیں ہماری جاننے والی بہن نے بتایا کہ کئی کئی دن چولا ان کا نہیں جلتا روزانہ صبح صویرے کاموں میں نکل جاتے ہیں اور ویکنڈ پر کبھی گھر کھانا بناتے ہیں یا کہیں پکنک پر چلے جاتے ہیں ان میں یہ رواج ہیں دیکھا کہ ایک شخص کمارہ آیا ہے اور باقی کے چار پانچ گھر کے فرد کھا رہے ہیں اگر یہ مکمینگہ ہے تو کھانے والے بھی بہت ہیں ان کے بچے اٹھارہ بیس سال تک والدین کے پاس رہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ خود مختار ہو کر ملازمت پر لگ کر اپنا علیدہ گھر لے لیتے ہیں مستقبل میں انہیں بچوں کے لیے کچھ پیجمہ نہیں کرنا پڑتا جو کچھ انہوں نے دینا ہوتا ہے اور اٹھارہ بیس سال کی عمر تک ان کی تعلیم و تربیت پر خارج کر دیتے ہیں بیٹی کی شادی ان کے لیے بوجھ نہیں بنتی ملنے جلنے والی بیٹی کے لیے توفے لے آتے ہیں اور لڑکا جب تک اس کا بوجھ سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا وہ اس کی شادی میں تخیر کر دیتے ہیں حالانکہ لڑکے اور لڑکی کی پسند سے شادی ہو رہی ہوتی ہے جائدات میں دونوں میاں بیوی برابر کے حصہ دار ہوتے ہیں دونوں کماتے ہیں دونوں مل کر کھاں آگار کا کام کرتے ہیں میں اکثر اپنے ہمسائیوں میں امریکی شوہر کو گھاس کاٹتے ہوئے دیکھتی وہ گھاس کاٹنے کے بعد کھار کی صفائی سترائی ایلیا کے آنے سے پہلے کرتا اور یہاں تک کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتا بیوی کام سے آ کر کھانا کھاتی تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتی پھر شوہر کام کے لیے چلا جاتا میں نے ایک روز اس امریکی خاتون سے پوچھا کہ آپ کے بچے کہوں پر ہیں اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ایک بیٹی ہے وہ کینیڈا میں رہتی ہے کبھی کبار ملنے کے لیے آتی ہے آپ اس کے بغیر اداس نہیں ہوتے ہوتے تو ہیں مگر اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ملتی کئی کئی روز فون نہیں کر پاتے میں نے پوچھا کہ بیٹی بھی آپ کو ملنے کے لیے اسرار نہیں کرتی وہ بھی اپنی فیملی اور اپنی زندگی میں مصروف ہے اس کا شوہر بھی کام کرتا ہے اور وہ بھی ایک جگہ ملازمت کرتی ہے اس طرح سب کی زندگی ایک ڈگر پلچات رہی ہے کسی کے پاس دوسرے کے لیے واقت نہیں میں کچھ اور نہ پوچھ سکی کیونکہ وہ بتا چکی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں مست ہیں پھر مزید پوچھنے کی گونجائش نہیں تھی ہماری قدریں ان کی قدروں سے مختلف ہیں ان میں بہت سی صفتیں ہیں اماندار باعصول صاف کو کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کرنا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں بہت سے فکر نہیں پالتے دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو میں کوئی پروفیشنل اردو سپیکر نہیں ہوں اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے نظر انداز کر دیجئے گا ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا